ایک دن کی بات ہے علی بابا جنگل میں لکڑی چن رہا تھا کتنے میں اسے گھڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی وہ ڈر گیا اور فوراں نے تین گدوں کو چھپا دیا پھر وہ خود ایک اونچے درست پر چڑ گیا تاکہ اسے کوئی دکھائی نہ دے سکے تھوڑی دیر بعد چوروں کی ایک بولی نظر آئی علی بابا تو ڈر کے مارے سہم گیا لیکن خاموش رہا وہ چور بڑے بڑے تھیلے لیے ایک پہاڑی کے سامنے رکھے اور گھوڑوں سے اترے پہاڑی کی طرف مو کر کے سردار نے کہا کھل جا سم سم پہاڑی کا ایک بڑا سا پتر ایک دم ہٹ گیا اس کے ہٹنے سے ایک غار کا مو نظر آیا اور سب اس غار کے اندر داخل ہوئے اپنے اپنے تیلے رکھ کر وہ باہر نکلے سلدار نے پھر کہا بند ہو جا سم سم اور پہاڑی کا پتر پھر سے برابر ہو جیا علی بابا درخت پر چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا جب چور کافی دور چلے گئے تو علی بابا آہستہ آہستہ درخت سے اترا اس سے بہت حیرت ہوئی پھر چھپ کے سے پہاڑی کے سامنے آیا اور اس نے وہاں وہی الفاظ دہرائے پہاڑی کا پتر ہٹا اور وہ اندر داخل ہوا سونے چاندی اور ہیرے موتی کی دھیلیاں دیکھ کر علی بابا کی آنکھیں پھلی کی پھلی رہ گئے اس سے اپنے آپ پر یقین نہیں آتا تھا کہ اس نے چوروں کی ایک اڈے کا پتہ لگایا ہے جس میں اتنی ساری دولت چھپائی گئی ہے سنانچے علی بابا نے جلدی جلدی اپنے تین گدوں پر بہت ساری تیلیاں لا دی پھر غار کو بند کرنے کے لیے اس نے احتیاط سے وہی الفاظ دہرائے جو چوروں کے سردار نے کہے تھے بند ہو جا سم سے غار فوراں بند ہو گیا پھر علی بابا گھر واپس آیا لیکن اتنی بڑی بات علی بابا اپنے دل میں کیسے رکھا گھر آتے ہی اس نے سارا حال اپنے بھائی قاسم کو سنایا قاسم کے دل میں لالج پیدا ہوا اس نے جلد ہی سونا ہڑپنے کی بات سوچی اگلے روز وہ دس گدے لے کر وہاں پہنچا اس نے وہ الفاظ دہرائے جس سے غار کھل گیا اندر گیا اور پھر وہی الفاظ دہرائے جس سے دروازہ بن ہو گیا سارا سونا اکٹا کرنے کے بعد وہ اب بھول گیا کہ کیا بولنے سے دروازہ کھلتا ہے وہ پریشان حال اسی پہاڑی کے اندر پڑا رہا ہے جب رات دلی تو قاسم کی بیوی بہت پریشان ہوئی بیوی نے علی بابا کو بتایا کہ قاسم ابھی تک نہیں لوٹا اس کی پریشانی علی بابا سے دیکھیں نہیں گئی وہ فوراں قاسم کی تلاش میں نکلا اپنے بائی کی طبیعت سے علی بابا خوب و حفتہ وہ برائراز چوروں کے غار میں گیا لیکن دیر ہو چکی تھی ظالم چوروں نے قاسم کو مار ڈالا تھا علی بابا بہت افسوس کے ساتھ اپنے بائی کی لاش واپس لائے اور ایک بھوڑے پڑوسی کی مدد سے اس کو چھپکے سے دفن کر دیا جس وقت چوروں نے دیکھا کہ قاسم کی لاش بھم ہو گئی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کا راز فاش ہو گیا ہے انہوں نے سوچا کہ کسی بھی حال میں اس شخص کا پتہ لگانا ضروری ہے وہ شہر گئے اور بڑی چلاکی سے انہوں نے علی بابا کے بھوڑے پڑوسی کا موں کھلوایا چوروں نے علی بابا کا گھر معلوم کیا اور اس کے دروازے پر ایک نشان لگایا کچھ دن بعد چوروں کا سردار ایک تاجر کے بیس میں علی بابا کے شہر میں پہنچے اس کے ساتھ چالیس بڑے گملے بیس گدوں پر لدے ہوئے تھے ان گملوں میں اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے چوروں کے سردار نے علی بابا سے رات گزارنے کے لیے جگہ مانگی علی بابا کی سخاوت اور فراخ گلی نے اس درخواست کو قبول کر لی چنانچہ سبھی گدوں کو ہانگن میں گسایا اور گملوں کو اندر رکھوایا سردار کے منصوبے کے مطابق سبھی چوروں کو دیر رات میں گملوں سے نکل کر علی بابا کو ختم کرنا تھا لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا علی بابا کے یہاں ایک ہونہار جوان روشیار نوکرانی تھی اس نے جب ایک گملے کا ڈکھن اٹھایا تو اندر سے ایک آواز آئی کیا وقت ہے لڑکی نے بڑی دلیری سے جواب دیا ابھی نہیں اس نے بھانٹ لیا کہ دال میں کالا اس نے سارے گملوں کے ڈکن ہٹا کر گرم تیل سے ایک ایک کر کے سب چوروں کو نین ہی میں مار ڈالا جب صبح ہوئی تو سردار نے اس امید پر آیا کہ اس کے ساتھی اپنے کام کے لئے تیار ہو جائیں اگر جب اس سے پتہ چلا کہ اس کے سب ساتھی مارے گئے تو وہ فوراں رفو چکر ہو گیا اشیار اور بہادر نوکرانی نے اپنے مالک کو سارا قصہ سنایا علی بابا بہت خوش ہوا کہ اس کی جان بچ گئے اس نے نوکرانی کا شکریہ ادا کیا اور اس کو مالا مال کیا اس روز سے چوروں کا سردار پھر کبھی نظر نہیں آئے